دوست اکثر ہم یہ بات سنتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں کہ وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا کسی کبھی نہیں رہتا جب وقت اجازت دیتا ہے اور ہمیں دوڑنے کو کہتا ہے ایسے میں ہر کوئی دوڑ پاتا ہے لیکن وہی بات کہ وقت ہمیسا ایک سا نہیں رہتا جب یہی وقت ہمیں گھٹنوں کے بل رینگ کر آگے بڑھنے کو کہتا ہے تب ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمیں اپنی وہ تیج رفتار دوڑ یاد آ جاتی ہے اور شاید ستیہ بھی یہی ہے کہ تب ہم اس دھیمی رفتار کو اپنی ہار ماننے لگتے ہیں اور ہاں اسی وجہ سے ہم اندر سے بکھر جاتے ہیں کچھ برلے ہی ہوتے ہیں جو اس مشکل دور میں بھی گھٹنوں کے بل رینگ کر ہی سہی لیکن اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اتنے برے دور میں بھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یہی ایک بات ان کا حوصلہ بنائے رکھتے ہیں لیکن اصل زندگی میں دوست یہاں بلکل الگ ہے کیونکہ اصل زندگی میں دوڑنے کے موقع کم ہی آتے ہیں لیکن دیروں کٹنائیوں کے بیچ رینگ کر آگے بڑھنے کا یہ سفر تا عمر جاری رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیون کی یہ دوڑ آم دوڑوں سے بہت ہٹ کر ہے یہاں ہار جیت کا فیصلہ تیج رفتار دوڑ سے نہیں بلکہ ہمارے رینگنے کی کشمتہ سے تیع ہوتا ہے ہماری یہی کشمتہ یہ تیع کرتی ہے کہ ہم کتنا آگے جائیں گے اوکیس ہونسلے کے ساتھ جائیں گے جائیں گے